بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی یفقہو قولی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ شعب احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے پرورام مہینے کا اسمیعظم تمام برج کے لیے آج کے پرورام میں فرمیٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا آج جو اس پارٹ میں میں آپ کو پانچ وہ برج بتاؤں گا جن کے لیے مہینہ بہت اچھا رہے گا اور ان کے لیے اس اسمیعظم کے ذریعے وہ اپنے اس مہینے کو اور بہتر سے بہترین بنائیں گے انہیں حمد دولت عزت پیسہ اور نصیب ملے گا اس مہینے میں تو سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس جو برج ہے وہ برج حمل ایریز ایریز والوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ شاہ صاحب اپنے منتھلی ہورس کو میں بتا چکے ہیں کہ انہیں حمد اور پیسہ اس مہینے ملے گا انشاءاللہ اس کو مزید چارچاند لگانے کے لیے جو وہ اسمیعظم پڑھیں گے وہ اسمیعظم اس پورے مہینے جو ورد کریں گے وہ اسمیعظم ہوگا یا اللہو یا قویو یا غنیو اس کی جو تعداد رکھیں گے وہ نوے مرتبہ ہوگی اسی طرح اب ہم اگلے برج کی جانب چلتے ہیں اگلا برج ہے ہمارے پاس جوزہ جیمنی جوزہ والوں کے لیے بھی اس مہینے جیسا کہ ایریس والوں کے لیے پیسے اور حمد کی خوشخبری ہے اسی طرح ان کے لیے بھی پیسے اور حمد کی خوشخبری ہے اسمیعظم جو ان کا ہوگا اس پورے مہینے جولائی دو ہزار چوبیس کا وہ اسمیعظم ہوگا یا اللہو یا مغنیو تعداد اس کی وہ رکھیں گے ایک سو چالیس مرتبہ پورے مہینے میں روزانہ ایک مرتبہ ایک سو چالیس مرتبہ وہ اس اسمیعظم کا ورد کریں گے اگلا برج اس سلسلے میں ہمارے پاس ہے برج سرطان برج سرطان والے جیسا کہ شاہ صاحب اپنے منتلی ہورسکوب میں بتا چکے ہیں ان کے لیے نصیب اور ان کی جو خواہشات درینہ خواہشات مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جولائی دو ہزار چوبیس کا یہ لکی ایسٹ سوڈیاک سائن ہو سکتا ہے اس لک کو اس نصیب کو وہ مزید چار چاند لگانے کے لیے جو اسمیعظم کا ورد کریں گے پورے مہینے میں وہ اسمیعظم ہوگا یا اللہو یا واسعو اس اسمیعظم کو وہ روزانہ دو سو تین مرتبہ پڑھیں گے کسی بھی نماز کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اب اس سلسلے میں ہم اگلے برج کی آنیب چلتے ہیں اگلا برج جو ہمارے پاس ہے وہ برج اسد لیو لیو والوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ شاہ صاحب بتا چکے ہیں اپنے منتلی ہورسکوپ میں اس مہینے ان کی جو خواہشات ہوں گی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان خواہشات کو مزید پورا کرنے کے لیے جو وہ اس پورے مہینے میں اسمیعظم پڑھیں گے وہ اسمیعظم ان کے لیے جو ادارہ کی طرف سے نکالا گیا ہے وہ اسمیعظم ہوگا یا اللہو یا باسیتو اسمیعظم کا وہ روزانہ ورد کریں گے ایک سو اٹھتیس مرتبہ روزانہ ایک سو اٹھتیس مرتبہ اب اس سلسلے کے آخری برج کی جانب اب ہم چلتے ہیں آخری برج ہے ہمارے پاس برج میزان برج میزان والوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا وہ اس مہینے کے لکی ایک سائن میں سے ہیں جولائی دو ہزار چوبیس اسمیعظم جو وہ اپنے نصیب اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور کاروبار میں چار چند لگانے کے لیے جو وہ اسمیعظم پورا مہینہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یا اللہو یا غفور اب اسمیعظم کو اپنا کام کرتے ہوئے پڑھیں گے کام کرتے ہوئے سے مراد اگر تو آپ ہاؤس وائف ہیں یا گھر میں کوئی کام ورد کریں گے تو آپ اس کام کو کرتے وقت اس کو ورد کریں گے اگر آپ کاروبار یا کوئی جوب کرتے ہیں تو اپنی جوب پر اس کا ورد کریں گے یا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد اسمیعظم کا ورد کریں گے اس کی جو آپ تعداد رکھیں گے وہ 110 مرتبہ ہوگی روزانہ کی بنیاد پر یہ تھے آج کے جو پانچ جو زورڈے ایک سائن تھے لکی زورڈے ایک سائن اس مہینے جولائی دوہزار چوبیس کے باقی زورڈے ایک سائن انشاءاللہ میں نیکس پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے لئے کیسے حالات رہیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنے دوست حافظ شویب احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ